اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کو ایک اور ٹیکنیک سکھانے جا رہا ہوں کہ جب ہم سٹاک ایکسچینج میں شیئر خریدتے ہیں تو ہم یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس کی جو کرنٹ پرائس ہے یا انڈر ویلیوڈ ہے یا اوور ویلیوڈ ہے یو جو ہوتا سٹونڈ یوں ہے کہ جو انڈر ویلیوڈ شیئرز ہوتی ہیں وہ ہم بائی کر لیتے ہیں اور جو اوور ویلیوڈ شیئر ہوتی ہیں اس کو ہم بائی نہیں کرتے ہوتے ہیں وہ categories ہیں والڈی ہم نے بائی کی ہوئی تو اس کو یہ وہ پائنٹ ہوتا ہے جس پہ ہم سینا ہوت کر لیتے ہیں تو اس میں مصرف ٹیکنیک์ سے کہ ہم کس طرح اینڈر ویلیوڈ اور اوور ویلیوڈ شیئرز کے اسٹیمنٹ لگائیں گے کہ کون سے شیئر اوور ویلیوڈreek ہیں اور کون سے شیئر اینڈر ویلیوڈ ہے کے لیے ہم ارننگ بیس مارڈل استعمال کریں ارننگ بیس سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ مارڈل کمپنی کی ارننگ پر ڈیبینڈ کرتا ہے یعنی کمپنی کی جو ارننگ ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ہم شیئر کی پرائس ڈیٹرمنٹ کر لیتے ہوتے ہیں ٹپیکلی میں ایک کمپنی لیتا ہوں فرزم ایک کمپنی ایکس کمپنی ہے کہ میں کوئی بھی کمپنی ہے اس کے میں کیابیات کے پچھicians�� سال کا پر ایکس سال ماتجنگ دیتا ہوں کمپنی در ایکس کمپنی اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک ایسی کمی ہے کہ جو پچھلے چار پانچ سالے سائے کانسٹنٹ ڈیویڈنٹ دے رہی ہے یعنی اس کے ڈیویڈنٹ میں کوئی انکریز نہیں ہے کوئی گروہ نہیں ہے کوئی گروہ نہیں ہے اب میں اس ڈیویڈنٹ کے ڈیٹا کو لے کر گرافیکلی ریپریزنٹ کروں تو میں ایکس ایکسس پہ ٹائم ہاریزن لے لوں گا اور وائے ایکسس پہ ڈیویڈنٹ لے لوں گا 2015، 16، 17، 18، 19، 5 سال کا ڈیٹا ہے اور ڈیویڈنٹ میں نے 0، 5 روپیز، 10 روپیز، 15 روپیز لے دیا اب مجھے پتہ ہے کہ 2015 بھی 5 روپیز کا ڈیویڈنٹ ہے تو 2015 بھی 5 ہے، 16 بھی 5 ہے، 17 بھی 5 ہے، 18 بھی 5 ہے، 19 بھی 5 ہے تو میں نے یہاں گراف کو اپس میں پوائنٹ کو کنیکٹ کے تو ایک سٹیٹ لائنٹ بن گی اب سٹیٹ لائنٹ سے کیا مراد ہے؟ سٹیٹ لائنٹ سے مراد ہے کہ there is no change in dividend neither there is increase in dividend neither there is a decrease in dividend it means the company has no growth اس طرح کمی کو ہم کہتے ہیں zero growth جب کمی zero growth کرے گی یعنی اس کے dividend میں کوئی increase نہیں آئے گا کوئی grow نہیں آئے گا اس پر میں جو valuation کے لئے جو model استعمال کروں گا وہ استعمال کریں گے no growth model یا zero growth model اب نو growth model کا فرمولہ بہت سمپل ہوگا v is equal to d not divided by k اب v کیا چیز ہے v کو ہم کہیں share value یعنی اس share کی value کیا لکھلے گی d not کیا ہے last dividend paid یعنی 2019 last year ہے اس میں 5 رویس کا dividend pay کیا ہے تو یہ last dividend ہے k ای کو ہم کہتے ہیں required rate of return by the investor جب انویسٹر مارکیٹ میں share خریدتا ہے share buy کرتا ہے تو ظاہر اس کے mind میں کچھ نہ کوئی return ہوتا ہے وہ return اس کو required ہوتا ہے مارکیٹ میں investment تب کرے گا تو کم از کم یہ return اس سے مینے گا اس rate of return کو ہم کہتے ہیں required rate of return by the investor اس کو ہم k ای سے represent کرتے ہیں یہ اس کے مختلف techniques ہوتے ہیں کہ k ای ہم کیسے calculate کریں گے ایک انویسٹر کا required rate of return کتنا ہونے چیز میں شاہد ہم آنے والے ایک ویڈیو پر بات کریں گے یہاں پہ میں عظیم کر رہا ہوں کہ 12% required rate of return ہے انویسٹر کا یعنی انویسٹر 12% اس کا return میلے گا تب وہ مارکیٹ میں investment کرے گا share buy کرے گا اب 12% مارکیٹ کا required rate of return ہے انویسٹر کا اور last dividend 5 ہے تو اس فارمولے میں بھٹ کرے d not divided by k d not 5 ہے اور k 0.12 یعنی 20% ہے اس کو اس پہ میں نے divide کیا تو answer آئے 41.66 یعنی اس وقت اس کی share کی price ہونے چاہیے 41 روپیہ 66 پیسے ہونے چاہیے اب مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ undervalued ہے یا overvalued ہے میں اس x company کی جا کے ویب سائٹ پہ current market price چیک کروں گا اگر market میں current market price جو ہے وہ اس value سے کم ہوگی تو یہ کہلائے گی undervalued اس کا مطلب ہے اس share کو ہم کیا کریں buy کریں اگر market price اس company کی اس value سے زیادہ ہے یعنی اگر 50 روپے فرض کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ overvalued ہے اگر overvalued ہوگی تو پھر ہم اس قسم کے share کو buy نہیں کریں گے البتہ اگر ہمارے پاس یہ share ہے already ہم نے buy کیا کسی future میں تو یہ بہترین وقت ہے کہ اس کو market میں sell out کر کیا اپنے لئے profit کمالیں otherwise یہ drop ہونے ہا ہے future مصنے drop ہونا ہے تو earning best model zero growth کم لیس کے لیے ہم ویز اور ڈی نارٹ کے ای کا formula استعمال کریں گے ڈی نارٹ last dividend ہوگا اور required rate of return اس کا investor کا required rate of return ہوگا اگر آپ کو یہ ڈیکٹر پسند آیا اور سمجھ آئے تو اس ویڈیو کو like کیجئے اور شیئر کیجئے اور میرے چینل ضرور subscribe کیجئے کر تاکہ future میں آنے والے اس قسم کے ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں thank you assalamualaikum